بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ما صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علیہی سیدنا محمد بے قدر اسنہی وجمالہی ناظرین اکرام حضرت بابا فریض الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرامات آج کی ویڈیو میں ان پر تذکر کریں گے کتاب اوالہ ہے کرامات اولیاء اکرام ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ مہین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب و دین مختیار کاکی کے بعد دلی میں تشریف لائے ان دنوں حضرت بابا فریض الدین گنشکر اپنے پیر و مرشد حضرت قطب و دین کے پاس ریاضت اور مجاہدے میں مشکول تھے جب حضرت خواجہ قطب و دین مختیار کاکی نے اپنے مرشد پاک حضرت خواجہ مہین و دین چشتی اجمیری کی قدم بوسی کر لی تو آپ نے اپنے مسائبین سے فرمایا کہ بابا صاحب کو بلاؤ تاکہ وہ بھی حضرت خواجہ صاحب کی قدم بوسی کا شر فاصل کر لیں اپنے پیر و مرشد کا حکم سنکہ حضرت بابا فریض الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ خدمت اکتس میں حاضر ہوئے تو حضرت قطب و دین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فریض الدین حضرت خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں ان کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کر لیجئے حضرت بابا فریض الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حکم سنا تو فوراں اپنے مرشد حضرت قطب و دین بختیار کاکی قدموں میں گر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے سامنے بڑے بادب ہو کر بیٹھ گئے حضرت قطب و دین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فریض الدین حضرت خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں ان کی قدم بوسی کر لو آپ رحمت اللہ علیہ پھر اپنے مرشد حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی قدموں میں گر گئے حضرت قطب و دین بختیار رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا فرید الدین حضور خواجہ صاحب کی قدم بوسی کا شر فاصل کر لیجئے حضرت بابا فرید الدین گنشکر نے تیسری مرتبہ بھی اپنے مرشد پاک کتب و دن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی نے یہ صورتحال دیکھی تو ارشاد فرمایا کتب و دین آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا مرید عطا کیا ہے اپنے شیخ سے ارادت و عقیدت ایسی ہی ہونی چاہیے ناظرین یہ تھی مشہور کرمات علیہ اکرام حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرمات آپ سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ کسی آدمی نے چند روپے حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں نظرانے کے طور پر پیش کیے آپ نے وہ روپے حضرت مولانا سے بدر الدین عساق کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کو تقسیم کر دو انہوں نے وہ روپے تقسیم کر دیئے تھوڑی دیر بعد ان کو ایک روپے زمین پر پڑا ہوا ملا تو انہوں نے اس خیال سے اٹھا لیا کہ صبح کو فقرہ کے خانے میں کام آ جائے گا پھر جب آپ نماز پڑھانے کی غرض سے کھڑے ہوئے تو نماز میں لذت اور ہلاوت محسوس نہ ہوئی آپ نے نماز کی نیت توڑ دی حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا کیا بات ہے کہ نماز بے ذوق ہے کیا تمہارے پاس کوئی روپےہ تو باقی نہیں ہے مولانا نے کہا کہ بابا جی میرے پاس ایک روپےہ موجود ہے جسے میں صبح کے لیے رکھ چھوڑا ہے حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ نے ناراضکی کا اظہار فرمایا اور وہ روپےہ مولانا سے لے کر پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ اسے کیوں رکھ لیا تھا اگر کوئی لینے والا نہیں تھا تو باہر پھینک دیتے روپےہ جمع کرنا ہمارا شیوہ نہیں ہے اسی تناظرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ پر جب مرض الموت کی شدت تاری ہوئی تو آپ نے عیشہ کی نماز باجمات پڑھنے کے بعد بے ہوش ہوگے جب ہوش میں آئے تو پوچھا کیا میں نے عیشہ کی نماز پڑھ لی ہے لوگوں نے کہا آپ نے پڑھ لی ہے ایک مرتبہ مزید پڑھ لوں اور پھر کون جانے کیا ہوگا چنانچہ دوسری مرتبہ آپ نے عیشہ کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر بے ہوش ہوگے تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آئے تو پوچھا کیا میں نے عیشہ کی نماز پڑھ لی ہے آپ کو بتائے گا کہ اس سے پیشتر آپ نے دو مرتبہ پڑھ لی ہے حضرت فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ ایک مرتبہ مزید پڑھ لوں پھر پتہ نہیں کیا ہو چنانچہ آپ نے تیسری مرتبہ بھی عیشہ کی نماز پڑھی اور نماز ادا کرنے کے بعد یا آیو یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے وصال فرما گئے اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرمات ہے کہ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اکثر اور بیشتر شربت سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے چنانچہ جب افطار کا وقت آتا تو آپ کے سامنے شربت کا گلاس پیش کیا جاتا اس گلاس میں چند دانے منفی کے ہوتے اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اس گلاس میں سے آدھا بلکہ دو تائی شربت حاضرین مجلس میں تقسیم فرما دیتے اور باقی چند گھنٹ خود پی لیتے تھے بعد مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ اس میں سے کچھ بھی طلبگار کو مرمت فرما دیتے پھر آپ کی خدمت میں دو روگنی روٹییں پیش کی جاتی تھیں آپ ان میں سے ایک ٹکڑا تناول فرماتے اور باقی پاس بیٹھے ہوئے حاضرین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے ان کے بعد دستر خان بھیشایا جاتا اور اس پر انواع اقسام کے کھانے لگائے جاتے جو آزین کھایا جاتے حضر بابا فریدو دین گھن شکر رحمت اللہ لے دوسرے دن افتار تک کچھ بھی تناول نہ فرماتے جب سونے کا وقت ہوتا تو اسی کمبل کو جس پر سارا دن بیٹھے رہتے بچھونا بنا لیتے یہ کمبل اس قدر چھوٹا تھا کہ اس پر لیٹتے وقت آپ کے پاہ مبارک اس سے باہر ہی رہتے تھے تو ناظر کے نام حضر بابا فریدو دین گھن شکر رحمت اللہ لے کی مشہور کرمات آر کی ویڈیو میں ہم نے ان پر بات کی ہے مزید معلوماتی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے سلسلہ وارسی اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسرے تک پہنچائیں اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسی اوفیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے